السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات کئی لوگوں نے اکثر یہ سوال کیا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد جب انسان سے روکو تو انسان کہتا ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہم کریں گے انسان جب نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے کہو نماز پڑھنے کے لئے تو کہتا ہے ہماری تقدیر میں جیسا لکھا ہے وہ ایسا کریں گے اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے اس سے گناہ سے روکا جائے تو انسان کہتا ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہم کریں گے تقدیر سے ہٹ کر کے کہاں کریں گے تو سوال یہ ہے کیا جو تقدیر میں ہمارے لکھ دیا گیا ہے کیا ہمیں مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے اور آج جو ہم گناہ کرتے ہیں کیا وہ ہم اپنی تقدیر کی بناہ پر کرتے ہیں جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے اس لئے ہم گناہ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ جو تقدیر ہے اس کی تین قسمیں ہیں تین طرح کی تقدیر ہیں سب سے پہلی چیز ایک وہ تقدیر ہے جو انسان کے اچھے آمال سے مٹا دی جاتی ہیں بدل دی جاتی ہیں یعنی انسان اچھا کام کرے اچھا فیل کرے نماز پڑھے روزہ کرے رکھے اور لوگوں سے اچھے سواد کرے یعنی اچھا اگر انسان کام کرتا ہے تو اچھے کام کے بدلے میں جو ہے اس کی تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے دوسری وہ کہ انسان کی تقدیر جو ہے دوسری قسم وہ ہے والدین یا اللہ کے نیک بندوں کے دعاوں سے اس کی تقدیر جو ہے وہ بدل دی جاتی ہے یعنی اگر وہ اپنے والدین سے اپنے ماں باپ سے دعا کرائے اور یا کوئی اللہ کا ولی اس کے لئے دعا کر دے تو ایسی صورت میں بھی اس کی تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور تیسری جو ہے وہ تقدیر صرف اللہ کے حق میں ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہوگا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے تو تین قسم کے تقدیر ہیں جس میں دو ایک اس کے اچھے عامال سے بدل جاتی ہیں ایک اللہ کے نیک بندے یا اس کے والدین کی دعاوں سے بدل جاتی ہے لیکن ایک تقدیر ہے جو کسی حالت میں نہیں بدلتی وہ صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے وہ اگر چاہے تو بدل دیں لیکن وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے وہ تقدیر جو ہے وہ نہیں بدلتی ہے تو انسان آج جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد یہ کہے کہ ہماری تقدیر میں جو ہے ہم وہی کر رہے ہیں یہ بات شران غلط ہے یہ چیز جائز نہیں ہے یہ الزام ہے اللہ کے اوپر ہم الزام لگا رہے ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ تقدیر کمانے کیا ہے کیا ہم جو کر رہے ہیں کیا واقعی اللہ نے جو لکھا ہے اس لیے کر رہے ہیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر اپنی سٹوڈنٹ کو دیکھتا ہے ایک سال تک دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد میں وہ ٹیچر ایک دن اپنے سٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ تو اس سال اگزام کے اندر فیل ہو جائے گا اپنی سٹوڈنٹ سے اپنے جو اس کے شاگرد ہے اس سے کہتا ہے کہ تو اس سال اگزام کے اندر فیل ہو جائے گا اور اتفاقاً سے وہ اسٹوڈنٹ اس سال اگزام کے اندر فیل ہو گیا تو آپ بتائیے کہ جو اسٹوڈنٹ جو فیل ہوا ہے وہ اپنے ٹیچر کے کہنے پر فیل ہوا ہے یا اپنی لاپروہی کے وجہ سے فیل ہوا ہے ٹیچر کے کہنے پر تو فیل نہیں ہوا اگر وہ محنت کرتا پڑھائی کرتا اچھے سے وہ پڑھائی کرتا تو پاس ہو سکتا تھا ٹیچر کے کہنے پر فیل نہیں ہوا ہے تو اسی طریقے سے اللہ نے جو ہماری تقدیر لکھ دی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے جو لکھ دی ہم مجبوراً ویسا کر رہے ہیں اگر آپ اچھے عامال کریں گے تو اللہ نے وہ تقدیر آپ کی بدل بھی سکتے ہیں تو جس طریقے سے ایک ٹیچر کے کہنے پر اسٹوڈنٹ اگر فیل ہو جائے تو ٹیچر کی غلطی نہیں ہے تو اس طریقے سے اللہ نے جب ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اور پھر ہم ویسا کر رہے ہیں تو پھر یہ اللہ کی غلطی نہیں ہے مازاللہ یہ سوچنا بھی کفر ہے کہ اللہ غلطی کر سکتا ہے اللہ تمام غلطیوں سے پاک ہے اللہ نے لوگوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی شان کے مطابق اللہ نے لوگوں کی تقدیر لکھ دی اب دنیا میں بھیج دیا اب انسان کے عامال پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی تقدیر اچھی یا بری اگر انسان اچھے عامال کرے گا تو اس کی تقدیر جو ہے وہ بدل بھی دی جاتی ہے اور انسان نیک کام کرتا ہے یہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس لئے ہم کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ اللہ پر الزام ہے اور اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے اور یہ الزام اللہ پر نہیں لگانا چاہیے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں جیسا لکھ دیا ہے ہم وہ ایسا کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں غلط ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ایسا کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے ان کو توبہ کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم تمامی لوگوں کو نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور برائیوں سے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ